فور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشز زہیر اس حلچل میں اس شور میں جب آپ نے ہزاروں کروڑ روپیہ اس بات پر خرچ کر دیا کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ لوگ سبا میں ہمارے جن نیتا تیہ کریں گے لیکن وہ کس پرکار کی ڈیبیٹ میں شامل ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کے لیے میرے لیے کیا نیتیاں بن رہی ہیں اس کے بارے میں پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں موڈی جی کسی پرکار کی بات کر رہے ہو یا راہل گاندی کوئی بھی دھرم کا پارٹ پڑا رہے ہو آپ اور ہم مجبور ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہاں کوشش یہ ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ان کو بیچ بیچ میں تنبیح کر دیا جاتا کہ صاحب آپ کو جو وہاں بھیجا گیا ہے وہ دراصل ہمارے بارے میں ہمارے دیش کے بارے میں دشا اور دشاہ تیہ کرنے والی نیتیاں بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے تالیاں بجا کر کے ایک دوسرے پر کٹاکش کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اور نہروس تیز لے کر کے بابو جگجیور رام تک ان کا اتحاس توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے لیکن اب آپ کو اور ہمیں پسند تو کیا کر سکتے ہیں ایسے شور میں اور ایسے میں معافی کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ جو ماحول ہمیں مچھلی بازار میں نظر آتا ہے اس پرکار کا ماحول دیکھنے کے بعد ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا مڑی پرسے اور اس نے بھاردی جنتہ پارٹی پر کٹاکش کرتے ہوئے موڈی سرکار پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو راستیے پارٹی کا ہونے کا درجہ ہٹا دینا چاہیے آپ بولتے ہوئے منی پور پر بھی گھبراتے ہیں منی پور میں آتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں گھبرانہ شبد میں استعمال کر رہا ہوں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ راستیے درجہ راستیے ہماری پارٹی راستیے موڈی جی جب راہل گاندی اور کانگریس کی مزاک اڑا رہے تھے 99 سیٹس لانے پر وہاں پر وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں آدھر پردیش میں کہاں ہیں آپ پردیش میں کہاں ہیں آپ گھجرات میں کہاں ہیں آپ ہر جگہ آپ کو ہرایا گیا ہے اور اپنی اپلبدھیاں اس نتیجے سے بتا رہے تھے موڈی صاحب کہ جیسے کی ہر جگہ دیش میں انہی کی پارٹی نظر آ رہی اور کانگریس کو انہوں نے دھول چٹا دی یہ بتانا بھول گئے کہ ساؤت میں کہاں کہاں وہ ولپت پارٹی ہیں کہاں کہاں ان کا ووٹ پرسنٹیج اتنا بھی نہیں ہے کہ اسے عزت کے ساتھ بتایا جا سکے جب موڈی جی بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں پر تمام ان کی سیٹے آئی ہیں لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ دیش کا بہت بڑا حصہ جسے ساؤت کے نام سے جانا جاتا ہے پروتر راجے میں بھارت جنتہ پارٹی کا اگر میں یوں کہوں کہ نام و نشان بھی نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا وہاں کا ایک سانسد کھڑا ہوا آپ کی سکرین پر تصویر لگاتا ہوں میں یہ سانسد دراصل ایک پروفیسر ہے اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ منیپور جہاں ساٹھ ہزار لوگ ایک سال سے کیمپس میں رہ رہے ہیں اپنے جیون کو ایسے نروازت کر رہے ہیں جیسے ریفیوجی کیمپ میں رہنے کے بعد ریفیوجی لوگ کرتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا جہاں دو سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں مڑیپور کا ایم نہیں بولتے ہیں جب وپخش کے لوگ آ کر کے ویل میں مڑیپور جسٹس کے بارے میں آواز نکالتے ہیں موڈی جی اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں اسکول کا بچہ نائنٹی نائن لے آیا کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے اور میں خالی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی نہیں کہوں گا یا ستہ کے لوگوں کو نہیں کہوں گا کمی کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے ہاں اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ وپخش کے لوگوں نے اگر کٹاکش کیے ہیں تو ان کے اندر سوال بھی چھپے ہوئے تھے کھل کر بھی سوال پوچھیں اس سانسد نے کیا پوچھا ہے ذرا آپ وہ دیکھیں گے میں آپ کی سکین پر لگاتا ہوں یہ خبر انڈیا ایکسپریس نے چھاپی ہے کہ مڑی پور مڑی پور وپخش کے نعرے اور پی ایم موڈی پر سانسد کے حملے نے ہنسا کو سرخی ملا دیا کانگریس سانسد نے کہا کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بے گھروں ماتاؤں اور ودواؤں کے بارے میں سوچئے ان کے بارے میں سوچئے اور پھر راشت وات کی بات کیجئے واقعی مو سے اچھے نہیں لگتی یہ بات ہے کچھ دیر کے شورگل کے بعد عام برلہ نے کہا میں نے بیچ کا پارٹ لیا ہے صرف کہ میں نے پہلے ہی ایک ماننی سدسے کو ملی پور پر بولنے کا افسر دے دیا ہے کافی ہے کیا نہیں اس کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے تھی لوگ سبح سپیکر صاحب موڈی جی کو جواب دے ہونا چاہیے تھا حالانکہ پردان منطری کے بولتے سمیہ بھی شورگل جاری رہا اس سے پہلے لوگ سدس سے اے بیمول اکوئی جام نے سنسط کے دونوں سدنوں کی سنیوک بیٹھک میں راشت پتی دروپدی مرمو کے ابھیباشر میں جاتی اہنسہ پربھاوید ملی پور کا کوئی اُلےکھے نہ ہونے پر اپنی پیڑا ویکت کی ہے راشت پتی مہودیہ میجورٹی والی سرکار بتا رہی تھی لیکن ملی پور کا شب وہ جو بتایا گیا ہے کہ پردان منطری کاریالے سے ان کا بھی بھاشر دکھا گیا اس میں کوئی جگہ نہیں تھی سوموار دیر رہا اپنے جوشیلے بھاشن میں آنطریق منیپور سے پہلی بار کانگریس سدس سے بنے انہوں نے کہا کہ ساٹھ ہزار لوگوں کی اور دھیان آکرشت کیا جو پچھلے ایک سال میں پوروطر راجے کے راحت شیویر شیویروں میں دینی استثیتی میں رہ رہے ہیں جواہر لال نہرور وشویدالے کے پروفیسر اکوئی جام سوموار کو لوگ سبا میں انتیم وقتہ تھے اور انہیں آدھی رات کے قریب بھاشر دیا کون سن رہا ہے حال کے چناؤں میں کیندری منطری راج کمار رنجن سنگھ کو ہرانے والے اکوئی جام نے کہا کہ آہد اور غصے نے مجھ جیسے کسی بھی ویکتیو کو لوگ تندر کے اس مندر کا حصہ بننے کے لیے مجبور کر دیا اور بھاچپا کے لیے کیبینٹ منطری کی چھوڑیے اس بات کو درد کے بارے میں سوچئے میں اس سمجھ چپ ہو جاؤں گا جب پردان منطری اپنا موں کھولیں گے اور راشت فادی پارٹی کہے گی کہ ملیپور بھارت کا حصہ ہے ملیپور یہ تمام باتیں ہیں بھارت کا حصہ ہے اور ہم اس راجے کے لوگوں کی پروہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ملیپور کا ہر ایک انچ کیندریے سشتر بلو دوارہ کور گیا گیا ہے پھر بھی ساٹھ ہزار لوگ بے گر ہو گئے اور ہزاروں گاؤں نسٹ ہو گئے اکوئی جام نے کہا کہ اپنے بیباشر میں کہ ہمارے پردان منطری چپ رہتے ہیں ایک شبد بھی نہیں بولتے اور راشت پتی کے اب بیباشر میں اس کا لوگ اُلےک تک نہیں کیا گیا یہ چپی سامان نے نہیں ہے اور انہوں نے کہا دو سو سے ادھیک لوگ مارے گئے اور گرہ یوجود جیسی اسطھیتی اُتپن ہو گئی جس میں ہتیار بند دو گھوم رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اپنے گاؤں کی رکشہ کر رہے ہیں جب بھارتی راجے ایک ورش سے اس استراسیدی کا مورک درشک بنا ہوا ہے اکوئی جام نے آشری ویکت کیا کہ کیا یہ چپی پوربوتر اور وشیشکر ملیپور کے لوگوں کو یہ سندیش دے رہیے کہ بھارتی ہے راجے کی یوجنہ میں ان کا کوئی مہتو ہے کتنی شاندار بات کہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ شکروار کو سنسد میں راشپتی کے بیباشر میں ملیپور سنکٹ کا ذکر نہ ہونا راشپتی چیتن کی یاد دلاتا ہے راش چیتن کی یاد دلاتا ہے جس میں لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا دوستو بات یہ ہے بڑی صحیح بات کہی اور انہوں نے میں نے ایک جگہ سن رہا تھا یہ دیکھیں تصویر پر لگا ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے اس کا ہندی رپانترن کیا کہ بی جے پی کیا لوگنا ویمول نے کہا کہ بی جے پی کے نیتہ ملیپور کی استیتی پر بولنے اور وہاں جانے کا ساس نہیں دکھا رہے ہیں اس لیے انہیں راشتی پارٹی نہیں کہا یہ جانا چاہیے گویا کہ بھارتی ہندہ پارٹی کو راشتی درجہ چھیننے کا کام ایک ملیپور کے سنسد نے کیا ہے اور موڈی جی بڑے سینہ ٹھوک کے بتا رہے ہیں ہم نے یہ جیت درج کی ہے آپ کو گھٹا کر کے علپ مت کی جائزے سرکار بنوا دی وہ تو گھڑ بندن کے لوگ شامل نہ ہوتے تو آپ پردان منتری نہیں ہوتے تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ملیپور کی اکسانسد کی بات جب لوگ سبا کے اندر بولی جا رہی تھی آدھی رات کے بعد سمیں ملا اور جب ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے وپکش نے کہا تو لوگ سبا کا سپیکر کا رویہ کیا ہے وہ پورے دیش نے دیکھا ہے ملیپور بھارت کا حصہ ہی تو ہے نا اس کا درد ہمارا درد آپ کا درد ہونا چاہیے یا یہ سوچ کر کے کہ نہیں تو کچھ دوسرے ٹرائپ کے دکھنے والے لوگ ہیں ان کا رہن سین الگ ہے کیا وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے کیا اس پر پردان منتری جی جانے کی بات تو چھوڑ دیجئے اس مہتپور مدے پر جب راہل گاندی جی نانا نانیر موسی موسا سب کو یاد کیا جا رہا ہے ملیپور کو نہیں کیا جا سکتا ہے سوچیں آپ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہی موسیقی 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 موسیقی